دھونہ سا بنا ہوا تھا تھوڑی تھوڑی آگ سلگ رہی تھی ساتھ دو رو بنا گئے بیٹھے وہ رازہ تھا دھارمک اس نے دیکھا مہاتمہ بیٹھا ہے وہیں کافلا رکھوا لیا اگر اکو آتی سے نیچے اتارو امباری وہ لگا جی پہڑی سی وہ نیچے اتار دیا اور وہ آنکھیں کھول کے دیکھا ہے کہ لے وہ مر گیا جاتا تو آج ہی آج ہی کھول اور پھر بند کر لے کہ آج مر گیا جاتا آگیا تیری طرف انہیں سوچا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے اگر بچ گیا تیسے مدرہ میں بچ گیا رازہ نے آواز لگائی پرنام کیا رام رام بولیا وہ کڑا بولیا بولتے پچھنے پہچانیاں جا موندارن کری گیا اب رازہ نے سوچی بیسا دو سنتا اپنی بھکتی کرتے ہیں ان کو گنا چھڑا چھڑی نہیں کرنی چھے پانچ اسرپی سونے کی سونے کی اسرپی ہوتی تھی اچھی دس دس گرام گی اور وہ پانچ اسرپی وہاں پوزہ روپ میں اس کے سرنوں کے پاس رکھ دی رازہ تھوڑی دیر بیٹھا پرنام کر کے چل پڑیا ادھر سے اس کے ڈرتے کی کیونکہ پچھلے سنسکار اچھے تھے اس کا وہ سمادیشت ہو گیا اور اوپر سوپن سا دیکھ رہا ہے ادھر سے اس کی پتنی کو چنتا ہوئی کہ آیا نہیں دن کے دس بجگے وہ چلی کرتے ہیں جس رور کا وہ کہہ کے گاہ تھا وہ ہی جا کر دیکھا تو کیا کر رہا ہے ساتھ دوبنا بیٹھا اور اس کی پتنی نے پہلی تو اس کو آواز لگائی کہ تم مر رہے گاڑا کی تم بیٹھا ہے چال جلدی کرنے کوئی آڑا آ گیا یہاں آ گیا تُجھے پکڑ لے گا وہ نہ اٹھیا تو اس کے یہ کمارا کڑمر تھپڑے کھڑا ہو لے تو اس نے نو کہا مہتاج جایا تھا جی آج جایا تھا جی اس نے سوچے یہ راجہ کے سرونٹ آگے گی تا ہے نو کہا جی مہتاج پہلی بار آیا تھا اس نے دیکھیا اس کی پتنی اپنی پتنی سے کہنے لگیا راجہ کہاں گیا اس کی پتنی بولی راجہ کون تھا اکر راجہ آیا تھا یہاں سے وہ ملی راجہ آتا تنے چھوڑ دیتا پھر اس نے دیکھا وہ پانچ اثر پی رکھی ہیں اب دیکھو کیسے پریورتن آتا ہے اب اس نے نو سوچ لی کہ یہ بھگوان بھے پرماتما تیرے نام پہ منتنا ٹرکسا کریا تھا ایک نکلی سوانگ بھریا تھا آپ کی سرن کا اور ایستنا ہیمہ اپنے اتنی سرکسا بھی دے دی میری جانبی بکش دیر یہ پانچ اثر پی دے دی میں دس سال بھی اتنی کمائی نہیں کر سکتا جو آپ نے میرے پاس رکھوائی دی اسی دن سے بہراغ ہو گیا کہ یہ پرماتما تیرے نام میں تیرے اثرن میں اتنی سکتی اتنا سکھ اپنی پتنی سے کہہ دیا کہ لے یہ تیری دس سال کی بیس سال کی کمائی ہے اور میں آج کے بعد مچھلی پکڑوں کو نہیں گھر چلے گئے اس کی پتنی ولید کام کرے میں نہ نہیں سریا کرتا جا وہ دے دے جاڑا آتما اور وہ باندے روٹی چاہر اس کے اور وہ چل پڑے بیٹھ کے دنگل میں کھا کر روٹی اور نو دیکھا یہ بھگوان نو کہا کرے گروہ بن مکس نہیں ہوتا یہ پرماتما ہے گروہ بن مکس نہیں ہوتا کوئی سنت ملے سنتوں کے پاس جاؤں ہیں ان سے پوچھا تاچھی کرے تو پھر ایک دن پرمیشور کہتے ہیں اس آتما کی پرتیک ریکوارمنٹ کو سب پرماتما پورا ہی پورا کرتا ہے جو تینوں لوگوں پر ویس کر کے سب کا دھان پوچھن کرتا ہے پرمیشور آگے ایک ساتھ دو روح بنا کے قبیر دیو جی اور اسے کہا کہ بھائی بھگت کیسے بیٹھا ہے کہ مہارا جی میں بھگتی کروں ہوں پرماتما نے کہا گروہ بن بات تو نہ بنایا گروہ تو ہونا چاہیے کہاں جی گروہ تو ہونا چاہیے آپ بن جاؤ میرے گروہ جی کہاں وہ ہے ٹھیک ہے میں بتا جیتا ہوں نام لے بھگتی کرے ایسے ایسے کرنا یہ کرنا ایسے نہیں کرنا اب اس نے کریڈٹ کے ساتھ اور کچھ ہی دنوں اس کو کافی اپلپ دی ہوگی ادھر سے وہ جو گروہ تھا اب ادھر نارد جی کو ایک ایسی سمسیہ پیدا ہوگی تھی اس نے اس کو کہا گا تھا کہ آج صبح رہے تو جاوے اور اس کو گروہ بنا لے جب تیرا کلیان ہوگا تو صبح رہے صبح رہا تھا کسی گھاٹ کی سنان کرنے کے لیے آگے سے وہ کالو جیمر مل گیا اس نے تو اس کو انہوں نے گروہ بنا لیا اس کالو جیمر نے اس کو بتا کہ یہ نام جاپ کر ریشی جی اب ترہا کلیان ہوگا اب کہنے کا باؤ یہ ہے پناتما ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ کالو جو تھا ایک سمپل سا سا دھان آدمی ایک مشیارہ تھا اور اس کو نارد جی نے گروہ بنا لیا تو اب اس سطر کا کلیان ہو گیا اب اس اسے میں وہ کالو جیمر نہیں تھا اس نے ساری برائی چھوڑ دی تھی وہ سنت بن گیا تھا لیکن ہم پھر بھی وہ فیت اتارتے نہیں اس کی اس کو پھر بھی دھیمر کہا کرتے تھے دھیمر کہا کرتے جب کیوں پرمسنت ہو گئے تھے تو اب یہ سنکائیں ساری سماپت کرنی پڑیں گی کہ کسی بھی گروہ سے نام لینے سے کام نہیں بنے گا وہ گروہ بھی اس سطر کا ہو جس سطر کی ہم پساد نہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں اب نارد جی کے بھی سمچائیہ آگی تھی وہ جیمر کو گروہ بناؤں تب انہوں نے سمجھا تھا کہ اپنا کلیان کرا لینا اب تری برین مٹی ہو جائے گی تب نارد جی نے بھی اس جیمر کو گروہ بناؤں تھا اور پھر اس کا کلیان ہو گیا تو پھر وہ خوشی مناتا ہے اب یہاں اسی پوائنٹ کو کہتے ہیں کہ نارد نے جیمر گروہ کینا اور کہاں گیان میں ہو گیا ہی نہ اس کی کی بیجتی ہو گیا اپنا کام کرا لیا اپنا بکتی کر لیا اور نہیں تو چورہ سی لاکھ یونیوں میں نارد جی چلے جاتے ہیں بولے برمہ وشنو مہیسا سکھ دیو نہیں تیرا گیان پرویشا چینیا نہیں پرس اوہیناسی سکھ دیو گروہ یونی کے واسی جنک ویدہ کرو گروہ سوئی گروہ یونی سے چھوٹو تو ہی جنک ویدہ کا گیان ہے نیارہ سکھ دیو گروہ یونی اوتارہ یونی سنکٹ دے کہائی گروہ یونی آگے ہے وائی یونی سنکٹ دے کہاوے گروہ یونی کوئی برلا پاوے پینڈ برمنڈ دو ہوں ہیں یونی اچھا بیجنا سکھ دیو انی چودہ بون پھر پلما ہی اڑا پھر پکسی کی نائی تب کا تیز گیان اسوارہ پایا نہیں مکتی دوارہ سکھ دیو گیان دھیان تب ہی نا جب لگ راجہ گروہ نیکی نیا جیسے گنگ انگ پر چھارے ہیں تم رہا موکس سکھ جنک کے دوارے راجہ گروہ جنک تین لوگ تتسار مہر کریں گروہ دیو جد سکھ دے اترے پار مانیاک وچن کلپنا چھاڑی سکھ دیو لگی لگن جد گاڑی سکھ دیو چھوڑی مان بڑھائی راجہ جنک کیا گروہ جائی بولے جنک ودے ہی راجہ اندری دمن کری کس کا جا برماند پد ملانا تو کو ایسے درست ہے سب موکوں اگر پھلیل ہمام چڑھایا راجہ جنک نان کو آیا دس سینس میں جو پٹرانی کرے خواسی جل ہر پانی جرے انگیٹھی بڑھے تسنی چھے راجہ رانی پر ملسی چھے آؤ گرب یوگی سور جوگی ہم راجہ اندری رسب ہوگی جو تمری دے اگن جرائی تو جھوٹھا سکھ دے یوگ کمائی ملہ گر رانی تن لاوے اگر پھلیل ہمام نواوے راجہ رانی سبز سروپا سکھ دے پڑے اندگر کوپا اجب پھلیل لگاوے انگری ہمری جرہ کائی سگری راجہ بیہنس دے جبتاری ہمیں اسنان کراوے ناری کر اسنان تکت پر آئے سکھ دے پرمگیان گوھرائے اب کیا بتاتی ہیں راجہ جنک کہ سکھ دیو سنو بیاس کے پوتا اندری لار لگی سنجوتا منگن اندری کرم نہ جانے ہیں بیاس پوتر توں گیان دیوانے اندری کرم لگاو کس کے ہے جیویہ لیپ نہیں مدورس کے ہے نین پٹل میں اسر بھاگا دیکھے سکل روپ انوراگا اب کیا بتاتے ہیں اب ویسے تو پنیاتماؤں یہ گیان جو پرمیشور نے راجہ جنک کو دیا تھا راجہ جنک جی نے پرمیشور کا گیان تو گرہن کر لیا تھا لیکن سادنا اسی ستر کی وہ کرتا تھا بیسنو جی کا اپا سکتا پھر بھی پرمیشور نے یہ گیان یہ ایک پاتر بنا کر راجہ جنک اور سکھ دیو آپ اور ہم کو جو مارک دیا اس کو گرہن کری اور دیان سے سنیے اب کیا بتاتے ہیں کہ جو سادنائیں آپ جی کر رہے ہو اب راجہ جنک تو سکھ دیو جی کو کہہ رہا تھا کہ تو نے جو صدھی پرابط کر رکھی ہے اس سے موقس نہیں اور پرماتمہ کبیر جی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو سادنائیں تم برہم تک کی کر رہے ہو پرماتمہ تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہاری کسی کی بھی موقس نہیں اب جیسے راجہ امبریس تھے ستیوگ میں وہی آتما راجہ زنک ہوئے اور وہی آتما راجہ زنک کے سمیں اپنا جو پن کیا تھا یک دھرم کیے تھے ان کو سورگ میں سمابت کر کے وہی آتما پھر یہ گروہ نانک دیو جی ہوئے جو سکھ دھرم کے پرورتک ہے اب ستیوگ میں پرماتمہ گئے اس آتما نے پرماتمہ کی بات کو سویکار نہیں کیا تریتہ میں آئے اس کے ملے زرازہ زنک کو گیان جرور سنا آدھار بھی بنایا لیکن پوزائیں وہی کی جو ان کے گروہ بتایا کرتے تھے اور وہی آتما پھر نانک جی کے روپ میں یہ بھارت ورس میں یعنی پاکستان ورطمان میں پہلے بارتی تھا تو وہاں کالو رام مہتا کے گھر ان کا جنب ہوا اور کہتے ہیں جو جنہ مری سرن ہے تاکہ ہومیدہ سے گیل گیل لگیا پھروں جب تک دھرنی آکاش تو پھر نانک جی کو پرماتمہ ملے بے ہی ندیب ہے اور پھر ان کو گیان دیا تب اس پنہ آتما کا کلان ہوا تو اس پرکار اسی درشتری کون سے بھگوان پرماتمہ کبیر جی ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ جو سادنہ یریسی لوگ گیا کرتے تھے وہ کیسی ہے جیسے چندن سرپ لپٹائی سیتل تن بھیاوے سے نہیں جائی اب جیسے چندن سرپ لپٹائی گرمیوں کے دنوں میں چندن کے پیڑ بوٹھنڈے ہوتے ہیں چندر کی لکڑی اور یہ سرپ جو ہیں گرمی سے سیتل تا پارہت پانے کے لیے ان چندن کے پیڑوں کے لپٹ جاتے ہیں اب پرماتمہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے چندن کے پیڑ کے لپٹ کے اور سرپ شانتی پرابط کرنا چاہتے ہیں نہیں ہو پاوے گی کیونکہ شریر تو سیتل ہو گیا جس کارن سے اس کو بیچینی ہے وہ اس کے اندر ویس ہے وہ ویس کی کارن اس کو بیچینی ہوتی ہے اور اس ویس کا ناس نہیں ہوگا تب تک اس کو سانتی نہیں ہو سکتی تو ایسے پرماتمہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے سرف چندن لپٹ آئی سیتل تن بھائیوش نہیں جائی ارثات اس کی جو کارن ہے دکھ کا وہ نشٹ نہیں ہوتا تو کہنے کا بھاو یہ ہے کہ جیسے تم سادنائے کر رہے ہو اس سے تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کچھ بگتی کر رہے ہیں آپ سنتوشتی محسوس کر رہے ہو لیکن جس کارن سے آپ کو دکھ ہوگا وہ پاپ کرموں کے کارن اور ست سادنہ نہ ملنے سے وہ پاپ ناس نہیں ہوتی جب تک وہ پاپ ناس روپی ویس ناس نہیں ہوگا تو آپ جی کوئی سانتی نہیں ہو سکتی جو سادنائے تم کر رہے ہو یہ تو ایسی ہے جیسے سرف چندن کے لپٹ کے اور محسوس کرتا ہے کہ مجھے کچھ رہت مل رہی ہے لیکن وہ رہت صحیح نہیں ہے وہ تو اس ویس کے کارن ہے وہ ویس ناس ہوگا تبھی بات ہو آگے کیا بتاتے ہیں سیپ ماہی جو موتی مکتاہل باہر کھارا نیر ہلا ہل ساروستو تو اندر لینی سکچمین کونڈک سیا دینی سکچمین ملتا نا بائی تو سواتی سیپ سب اہلی جاہی سکچمین کیٹک کرلا گئے جب موتی سو ہے گلد آگے کھارا نیر گند ہو جاوے دو پڑ کھلے کون چتاوے سکچمین ستگرو جلما ہی سواتی سیپ کا میل کر آہی ایسے ستگرو ملے جگہ سی تو پاوے وہ پد اوینا سی سکچمین ستگرو ہو آیا جن یہ تطوے بید بتایا کرم کو سنگ دکھارا نیرہ موتی کھنڈ ہوت گھنہیرہ اب کیا بتانا چاہتے ہیں پرماتمہ کبیر جی نے جو گیان گریب داست جی کو دیا یہاں ان دونوں کا کیونکہ دونوں ہی بشمو جی کے اپا سکتے کیا بتاتے ہیں موسیقی